دوستو آپ سب کا ایک بار پھر سے شکریہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ رکے ہیں یہاں پر تمام بڑے لوگ آ چکے ہیں منچ پر بلکل جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کو بتا دوں کہ اگلے جو مہمان ہیں وہ ہمارے ساتھ اس وقت یہاں منچ پر نہیں ہے پر اس کیمرے کے ذریعے اور اس سکرین کے ذریعے ہمارے سامنے دکھنے والے ہیں میں سواگت کرنا چاہوں گا اس وقت ہمارے ساتھ اپنے بہت بزی شیڈیول میں سے سمیں نکال کر سوامی رامدیو جی جڑ رہے ہیں سوامی رامدیو جی اس وقت چوپال کے منچ پر ہمارے ساتھ لائیو ہیں مہراش میں ہی ہیں ستارہ میں ہیں اور کیونکہ وہ ممبئی نہیں آ پائے پر انہوں نے کہا کہ وہ سمیں ضرور نکالیں گے اور ہمارے ساتھ ضرور جڑیں گے تو بہت بہت دھنیواد سوامی جی آپ نے وقت نکالا ہمارے لئے یہ مجھے بھوکا دیا کہ میں آپ سے کچھ سوال پوچھ سکوں یہاں بیٹھی جنتہ جو ہے وہ آپ کے کچھ وچاروں کو کچھ باتوں کو جان سکے سوامی جی میرا پہلا سوال آپ سے سیدھا سوال میں یہ جاننا چاہتا ہوں انفیکٹ یہاں بیٹھے زیادہ تر لوگ جاننا چاہتے ہوں گے کہ آپ کی سفلتہ کا راز کیا ہے آپ آج سے دس پندرہ سال پہلے ایک چھوٹے موٹے یوگ گروہ کے طور پر آپ جانے جاتے تھے آج آپ یوگا کے ساتھ ساتھ ملٹی نیشنل کمپنیز کو چنوٹی دے رہے ہیں پتنجلی کے پروڈکٹ کے ذریعے آپ فلموں میں آگئے ہیں اب آپ ایکٹنگ کرتے ہوئے یا آپ کے اوپر فلمیں بنتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ سیما کہاں جا کر رکے گی آپ کیا چاہتے ہیں جیون میں اور پہلے تو سمید بھائی آپ کو اور آپ کے ساتھ جتنے بھی چوپال میں لوگ ویراج مان ہیں انہوں سب کو میرا حدہ سے بہت بہت پرنام اور میں مہاراشتہ کے ہی جالنا میں ہوں پہلی بار یہاں پر آیا ہوں ویسے مہاراشتہ کے لگ بگ سبھی جلوں میں میرے کیمپ ہو چکے ہیں ابھی تین دن کے لیے جالنا میں رہوں گا ہے میرے جیون کا راج ہے یوگ اور کرم یوگ سبھ سبھ یوگ کرتا ہوں اور دن بھر 18 گھنٹے کرم یوگ کرتا ہوں اور اپنا کرم کرتے ہوئے اپنے اتردائیتو کا اپنے کرتبوے کا اپنے سوہ دھرم اپنے سنیاس دھرم اپنے ادھیاتم دھرم کے ساتھ اپنے راشتہ دھرم کا نربان کرتے ہوئے سدھا خوش رہتا ہوں اس لیے مجھے سٹریس نہیں ہوتا مجھے بلڈ پریشر نہیں ہوتا مجھے انیدرہ انسومنیا کی پروبلم نہیں ہوتی مجھے ہارٹ بی پی شوگار آبیسٹی گیس کاب جیسی ڈیٹی کوئی پروبلم نہیں ہے میں کمپلیٹلی ہیلڈی ہوں اور سوہم ہیلڈی رہ کر کے اپنے دیش کو ہیلڈی ویلڈی پراسپریس پیسپول ایک آئیڈیل کنٹری بنانے کے لیے جو مجھ سے بن پائے گا میں کروں گا ابھی میری زندگی شروع ہوئی ہے ابھی پتاس سال مجھے دیش کے لیے اور کام کرنا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ بھارت دو ہزار چالیس پچاس تک ورلڈ ایکونومک سوپر پاور بنے سمجھیں بہت ہیں چنوٹیاں بہت ہیں لیکن ہم سب مل کر کے پریاس کریں گے تو دیش کو ساماجی کا آرثی کا راجنیتی کا آدھیاتمی کا سبھی درشتیوں سے انت بنا سکتے ہیں میں اسی دشاں میں پریاس کرتا ہوں اور یوگ اور کرم یوگ ہی میرا آدھار ہے اور اسی کے آدھار پرما اور لوگوں کو بھی جگہتا ہوں کہ ایک گھنٹا یوگ کرو دن بھر پھر اپنا کام کرو جو آپ کا اتردائی تو اس کو پوری طاقت سے نبھاؤ سوامی جی آپ جو گروہ منتر دے رہے ہیں میرے خیال سے اس کمرے میں بیٹھے سارے تو نہیں لیکن کچھ لوگ اس کو فالو کرتے ہوں گے وہ بھی سبھوٹ کی یوگ کرتے ہوں گے آدھا گھنٹا ایک گھنٹا جو بھی ان کے پاس وقت ہوگا دوڑنے جاتے ہوں گے سیر کرتے ہوں گے لیکن آپ کی جیسی سفلتہ کسی کی نہیں ہے جس طریقے سے آپ سفل ہوئے ہیں جیون میں ہر مورچے پر ہر مورچے پر کابیابی کہ آپ جتنے بھی پیرامیٹرز جوڑ لیں ان سب میں آپ کی سفلتہ ایک الگی جگہ پر دکھائی دیتی ہے لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں ایسا کیوں ہوا کہ بیٹے تین چار سال میں آپ کی جو گروت ہے فائنینچل گروت وہ زیادہ ہوئی ہے کیا اس نئی سرکار سے کیونکہ اس کا منطر بھی سودیشی کا ہے آپ کو زیادہ مدد ملی ہے اس سرکار سے مجھے احسایوگ نہیں ملا پہلے سرکاروں نے احسایوگ کیا اس میں بھی ہمیں طاقت ملی وہ ایک طرح سے ہماری اگنی پرکشہ تھی میں نے کئی بار کہا کہ پہلے کی سرکار نے ہماری اگنی پرکشہ لی تو اگنی پرکشہ بھارت میں ماتا سیتا کو بھی دینی پڑتی ہے تو اس سے جو ایک trust ہے ایک loyalty ہے faith بھروسہ وشواص the biggest crisis in our country is trust تو پہلے والی سرکار نے وشواص کی طاقت مجھے دی اگنی پرکشہ میں تپا کر کے اس والی سرکار نے ہر بار یہ دی آپ کو ہر سمئے اگنی پرکشہ دینی پڑے تو آپ کام کر پائیں گے تو پہلے ہمیں پہلے والی سرکار نے ہمیں لڑنا سکھایا اور اس والی سرکار کے کالکھنڈ میں ہمارے سامنے 99% distractive کوئی کام نہیں ہو رہے ہیں معنی ہم کو فسانے کے لیے گھرانے کے لیے مٹانے کے لیے ہٹانے کے لیے پہلے ہمارے اوپر قریب دو سو دھائی سو کیس چلے قریب ایک ہزار سے زیادہ ہمیں نوٹیس دیے گئے مجھ پر سی بی آئی کا کیس سلایا گیا پوچھے آچارے باکشن جی کو جیل میں ڈالا گیا اور ہمارے ہجاروں کارے کرتاؤں پر پتنجلی کا جو بھی سیوک کرتا تھا ان کے اوپر کیس ڈالے گئے تو ایک طرح سے ان چیزوں سے سیکھنے کو بھی ملا باقی آپ سمجھ جی دیکھیں پتنجلی یوگ پیٹھ کی شروعات جب ہوئی تو وہاں پر نارندت تیواری جی تھے کانگریس کے وہ کھے منتری تھے اور انہوں نے ہمارے ویشو ویدیالے کو دو دن کے اندر سوکرتی دی تھی جس کا میں چانسلر ہوں اور آج وہ لگ بگ دسزار ویدیارتیوں کے لیے ویشو ویدیالے بھی پہلے چھوٹا شروع تھا بھی بڑا شروع اس کا بند کر کے تیار ہے ایسا نہیں ہے کہ کانگریسیوں نے صدا سے ہماری ساتھ میں اصحیو کیا ہو لیکن وہ ایک کالکھنڈ تھا بیچ میں جب ہم نے کالکھنڈ بھرشت اچار ویوستہ پریورتان کے خلاف ابھیان چھڑا تو مجھے لگتا ہے وہ بھی اب عتیت کی بات ہو چکی ہے میرا آج بھی آدھنے راحل گاندی جی سے سونیا جی سے کسی بھی کانگریس کے وقتی سے کوئی بہر نہیں ہے میں تو کہتا ہوں آج ایک وقت تھا راجنیتی میرے لیے آپت دھرم تھی آج میں سرودلی اور نردلی یہ ہوں اس سرکار نے میرا آسیوگ نہ کیا اور مجھے پروڈیکٹیو کام کرنے میں بادھا نہیں ڈالی اس لیے میں زیادہ کام کر پا رہا ہوں سوامی جی ایک چیز بتائیے آپ نے کہا کہ کالا دھن برشتہ چار کے خلاف آپ اس وقت لڑائی لڑ رہے تھے تو آپ کے ساتھ کچھ ذاتیاں ہوئیں کچھ پریشانیاں ہوئیں کیسز ڈالے گئے دکھائے گئے تھے جو وادے کیے گئے تھے اس پر کھرا ہوتری ہے سرکار آنترک ارثیویوستہ کا کالا دھن نوٹ بندی اور جی ایس ٹی سے اور تمام جو آرثیق صدھار کیے ہیں انہ جو ہے آرثیق صدھاروں سے دیش کی آرثیویوستہ ایک اچھی دشا میں پروڈیکٹیو اور میں کہوں گا کی وہ ایک پاردر شیطہ کی دشا میں آگے بڑھ رہی ہے چونوٹیاں ابھی بھی ہیں پرشنہ ابھی بھی ہیں کیونکہ جیسے ہی اب بینکنگ سسٹم کے اوپر زیادہ ہماری نیر بھرتا ہے اس کے اوپر پرشن کھڑے ہیں نوٹ بندی کے بعد دو ہجار روپے کا نوٹ ڈالا گیا اس کو مجھے لگتا ہے واپس لیرہا پڑھے گا اس میں بھی لوگ پیسہ واپس لیکن باہر سے کالا دھن واپس لانے میں جتنی کامیابی ملنی چاہیے تھے اتنی نہیں ملی اس دشا میں مہدی صاحب جیتلی صاحب لگے ہوئے ہیں امید کرتے ہیں کہ اس دشا میں بھی کامیابی ملے کیونکہ دیش کی کروڑوں لوگوں کی محنت کی کمائی کا پیسہ الگ طرح سے لوگوں نے لوٹا ہے یہ بینکنگ تو ایک سسٹم ہے جو بجٹ کا پیسہ کئی طرح سے لوٹ ہوئی ہے اور اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں اس کے اندر جو ہے پولٹیشن بھی ہیں اس کے اندر کورپیٹس بھی ہیں یہ تین لوگ بڑے گھوٹالے کرتے تو اس دشا میں آنترک آرث سے کالا دھن کورو بلیک منی واپس آنا چاہی اس دشا میں اور کام کرنے کی ضرورت ہے سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے ٹیک ٹیکنولوجی کے دوارہ کافی کنٹرول کیا جا سکتا برشت چار کو اس دشا میں موڈی جی کافی آگے بڑھے ہیں سوامی جی اور اور گھوٹالے بازوں کو دیش سے بھگا دینے کا عروب لگ رہا ہے چاہے وہ نیرو موڈی کا معاملہ ہو چاہے وہ رفیل لیل کی بات ہو رہی ہو چاہے ویجی مالیہ چلے گئے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں جن کو وپکش راہل گاندی ہر جگہ ہر منچ سے بول رہے ہیں یہ اس سرکار کے لیے آنے والے چناوی سال میں مسئیبت کا سبب بننے والے ہیں دیکھو سمید بھائی یہ جو آج قریب 9-10 لاک کروڑ روپے کے NPA کی بات کر رہے ہیں تو 5-10 لاک کروڑ روپے کے بینک گھوٹ لے کی بات ہو رہی ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی 5-10 ہزار کروڑ کا معاملہ سامنے آتا ہے تو پورا دیش ہل جاتا ہے NPA کا مطلب کیا ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نے کسی طرح سے بینکوں کا پیسہ لوگوں بولو NPA سب بھی سب ہے اور گھوٹ اللہ ایک بڑا لوگوں کو بھیتر تک ہلا دینے والا شب ہے اب یہ لگ بگ 5 لاک کروڑ یا 10 لاک کروڑ یہ کوئی موڈی جی نے تو دیئے نہیں آتی یہ تو پچھلے مجھے لگتا ہے قریب 15 سالوں کے ایک طرح نہیں میں تو سب کو سمان روپ سے اس کو کہہ رہا ہوں 15 سالوں میں پہلے مال لی جی 5 7 10 لاک کروڑ جو بھی دیئے گئے وہ پیسہ لوگوں نے نہیں چکایا تو ان کے بیاج کو چکانے کے لئے پیسے دیئے ہم کب سے کم ایک دیسہ میں تو آگے بڑھ دلوں کی سمان روپ سے جمعی داری بنتی ہے پہلے پیسے دیئے پیسے کا بیاج چکانے کے لئے پیسے دیئے اب جب پورا ہی برباد ہو پیسہ راشتری دھن ہے اور راشتری دھن سے یہ کھلوار کرنا اس کو لوٹ نہ یہ راشت دروہ میں مانتا ہوں مجھے لگتا ہے جو اس طرح کے لوگ ہیں دیکھو ایک تو کچھ لوگوں نے امانداری سے پھیکٹی لگائی اس کو چلانے کی کوشش کی اور پھر بھی ڈوب گیا میں اس کو دو ایم درجے کا مانتا ہو لیکن یہ جو اس طرح سے پیسہ لوٹ کر بھاگتے یہ تو نمبر ایک درجے کے اپراد ہی ہیں دیش دروہی ہیں ان کے اوپر ویسے ہی مقدمے چلنے چاہیں جیسے دیش دروہیوں پر چلتے اس کے لئے سنسد میں کانون بھی کیوں نہ بنانا پڑے تو بنانا چاہیے جب کئی طرح کے کانون بنا لیتے ہیں کئی بار ہم نے دیکھا ہے تو یہ کانون کیوں نہیں بنانا چاہیے اور ایسے لوگوں کی پیسے کی بسولی بھی چاہیے ان کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالنا چاہیے ان کو سرے عام ان کے اپراد کی سزا دینی چاہیے ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے راشدروں کا مقدمہ چلا چاہیے کچھ پبلک آڈین سی سوال کرنا چاہیے سوامی جیل سوامی جی دنیا میں بھی آ رہے کیا بات ہے سوامی جی اچھا آپ کے زندگی میں آپ نے فیلم دیکھ ہوں گی فیلم دیکھتے ہیں آپ فیلم دیکھتے ہیں آپ سوامی جی آواز نہیں آرہی سوامی جی میں پوچھتا ہوں میرے ساتھ میرے بیت رہے جانے مانے ریڈیو کے آر جی پکچر پانڈے آپ ان کی آواز سرور سنی ہوگی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ فیلم دیکھتے ہیں نہیں دیکھی کبھی پکچر آسک دیکھیں نہیں پہلے فیلم دیکھنے کے لیے نہ تو پکچر آہول تھا نا پیسے تھے لیکن اس کے بعد زندگی نہیں دیکھیں پھر اب وہ وقت نہیں ملتا لیکن دوسری بات پوچھنا چاہوں کہ آپ زندگی میں کون سا بیج پوائنٹ تھا کون سا وقت تھا جب آپ نے کہا چاہے کھج بھی ہو جائے میں پروڈیکٹ بناؤں گا اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ہندوستان کی چیز میں پہنچاؤں گا وہ کون سا بیج پوائنٹ تھا کون سی گھٹنا تھی میں گرکل میں پڑھا کرتا تھا تب لاکھ لایب بوائی یہ سابون چلا کرتے تھے ہم چھوٹے بچے تھے تب دیکھتے تھے گاہوں میں برات آتی تھے تو ایک بھاٹھے جیسا اس میں بڑا ہارڈ ہوتا تھا لکھ جو لائب بوائی جو سابون لگ دیا جاتا میں جب بڑا ہوتا میں پوچھا سابون کس کا ہے بولی تو ویدیشی کمپنی ہے پھر جب گرکل میں آئے تب وہاں پریوے میں دیکھتا تھا لکھ لائب بوائی پھر وہ کپڑے دھونے کے لیے سفید کپڑے پہنتے تھے تو رین کا پریوگ کرتے تھے تو میں نے اپنے مطروں سے پوچھا یہ سابون کون بناتا ہے بولی ایک ویدیشی کمپنی ہے تو ہم نے اسٹی انڈیا کمپنی کی کا نہیں اپنے گھرکل میں بھی پڑھی ہم نے کہا بھئی وہ کمپنی نے دیش کو پہلے آرثیق درشتی سے لوٹا اور آرثی اور سانسکر لوٹ تو آج بھی چل رہی ہے تو اس سمیں گھرکل میں بیج پڑا اور 25 سال پہلے میرے من میں آیا کہ مجھے کچھ ایسا کرنا ہے جس سے میں اس دیش کو آرثی اور سانسکر لوٹ سے مکتی دلانے کے لئے کچھ کام کروں پھر جیسے لوگوں نے مجھے سامر تھے دیا تو ہم نے ہمارے ٹرسٹی ہیں سنیتا پودار جی ان سے قریب 70 کروڑ روپے ہم نے لول لیا بینکو سے ہم نے بھی لول لیا 500 کروڑ لیکن لوٹ دیا ہم نے پورا 100% لون پھر اس کے بعد آگے کام کیا تو اس میں بھی ساہت لی ہم نے بینکو سے تو یہ بیچار تو میرے اندر گرکل میں آگیا تھا اور یہ پریپشٹ ہوا پھر 2007 میں 2009 میں پھر پتنجلی ایروید ہم نے شروع کیا اور آج میں اس حوصلے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں کہ بہت سی کمپنیوں کی تو ہم نے شیرشاسن کرا دیا تھوڑی دنوں میں انتیشتی بھی ہوگی اور قریب 50 لاکھ کروڑ پہ کے آردھ ویدیشی کمپنیا کابی جائیں اس سے مکتی دنانے کے لیے راستہ لوگوں کو دکھے گا کہ ہم بھی ویدیشی کمپنیوں کے مقابلے کھڑے ہو سکتے ان کو پراجت بھی کر سکتے کس طرلائی کو آپ ایسے آگے بڑھاتے رہیں بہت 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 نمستے